اسلام علیکم میں ہوں حسان عشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے افیشل چلیل ناظرین عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا کہ اسی فیصد فوج میرے ساتھ ہے تو آج کے اس ویلوگ میں میں نے اس اسی فیصد فوج کے ساتھ عمران خان صاحب کی محبت کے چند نمونے پیش کرنے کیا بات ہے وہ جو نمونے ہیں وہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے مطلب جو اس وقت خان صاحب کی جماعت ان کے فالورز فوج سے محبت کے سلسلے میں آگے بڑھ رہی ہے اب وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک توفان بن گئی ہے ایک ایسی کروز میزائل بن گئی ہے ایک ایسا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ بن گئی ہے ایک ایسا بم بن گئی ہے جنہاں سوائے پادن پڑندے کچھ نہیں کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بلکہ ویڈیو کی صورت میں بھی کچھ چیزیں دکھاؤں گا وہ دکھانے سے پہلے کچھ اس وقت انٹرنل ایسے معاملہ چال رہے ہیں جس نے خطرے کی کینٹیاں بجاتی ہیں ایک تو کینٹیاں ہوتی ہیں جو آپ کی ٹلیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں پنجاب اسمبلی کی آج پنجاب اسمبلی کے رات کے اس پہلے ٹلیاں بجنی شروع ہو گئی کیوں؟ کیونکہ وہ بھائی خطرے میں آگئی وہاں اچانک کچھ ایسی غیر معمولی حرکات اور سکنات محسوس کے گئی جس پر سیکریٹی تاری حرکت میں آئے اس کے علاوہ ناظرین آج میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنی ہے چومیوں کی اب چومی لینے والا اور چومی دینے والا پائی جی وہ بیکھا نالا سین ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے میں ترک چاہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی منظر نام آپ کے سامنے رکھ دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً دوست چوبیس ووٹوں کے ساتھ جو گرینڈ انہوں نے ویننگ وکٹری لی ہے ملک احمد خان صاحب نے سپیکر پنجاب اسمبلی نے سرائے یہ بتاتے ہیں کہ اٹھ جڑے ووٹ سنیت اتحاد دیسی آٹھ ووٹ سنیت اتحاد کے بھی خفیہ رائے شماری تھی نا تھپا ہی لانے سے تھپا لاتا تو جناب اس وقت یہ بڑی مزدار سیچویشن ہو گئی ہے اور اس سیچویشن میں پاکستان دھریکن صاحب آلے اب اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ وہ کہیں کہ جناب ہم سوچیں گے ہم اس کو سروٹنائز کریں گے ہم دیکھنے کچھ کریں گے وچوں کنے ساڑے جو ووٹ دیتا ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے لیکن اس میں ایک مزدار سیچویشن اور بتا ہوں آپ کو میں کہ تحریکن صاحب نے جو میاں اسلام اقبال ہیں کیونکہ پورے پنجاب کی پولیس ان کے پیچھے ہیں تو ان کو سائٹ پہ کر کے وہ خیبہ پختونخواہ میں محفوظ سیف ہاؤس میں ہیں تو لہٰذا اب جو رانہ آفتاب صاحب ہے نا انہیں وزیرالہ پنجاب کے لیے نامزد امید بار کر دی ہے اور اس سلسلے میں جو قائم مقام صدر ہیں حماد اثر صاحب انہوں نے ٹویٹر میں یہ بات بتائی ہے کوئی تفصیل کے ساتھ بتائی لیکن میں ایک چیز سوچ رہا ہوں کہتے ہیں خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھار کے دیتا ہے لیکن یہاں تو چھپڑ پھار سے بھی معاملت آگے چلے گئے خان جب سے جیل کی ہے ان سارے وکیلوں اور ان سارے ایسے ایم این ایم پی ایس کی وہ کہتے ہیں لٹری نکل آئی ہے آپ تصور کر رہے ہیں کہ آپ نیم اینی بن لائک اگر ہم ان کی یہ بات کر لیں لائک رانہ آفتاب صاحب کی بڑے اچھے بننے ہیں لیکن اگر میں آپ سے کہوں آپ جانتے ہیں آپ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے لیکن اب سے آپ جاننا شروع ہوں گے وزیرالہ پنجاب کا امید بار کر دی سوچے دے ہوگا پتہ نہیں بچپن نے کیا دی ماما دی خدمت کر دے رہے ہیں یا اپنے ماما دی کس طرح دی خدمت کر دے رہے ہیں سمجھ نہیں آئی ایٹی قدرت مہربان بیریسٹر گوھر کو دیکھیں شیح افضل مربد کو دیکھیں شویب شاہین کو دیکھیں بیریسٹر علی زفر صاحب کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ تو صبر کریں خان صاحب جیل کیا گئے ان کی تو ایسیل لٹری نکلی ہے ایسیل لٹری نکلی ہے مین سٹریم لائن پر آگئے فرنٹ لائن پر آگئے اور آج میں کہنا ہے کہ خان بار آ جائے تھے کتے ہون گئے ہیں تو اگر دل سے پوچھیں ان کے کبھی چاہیں گے خان باہر آئے یہ جتنا وہ خان جنہی کو در اندر رہے گا انہی کو در سر کڑائی میں ہاتھ کڑائی میں نہیں پورے کڑائی چھے گئے ہیں تو پورے پاکستان تحریکن صاحب کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ایسا نوازا ایسا دوازا کہ شاید ہمیں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتا اب آگے ایک اور خبر ہے جو میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا آج کل حامد میر صاحب بڑے ایکٹیولی پاکستان تحریکن صاحب کو ڈیفرنڈ کر رہے ہیں ان کا ایک ٹویٹ ہے جناب وہ کہتے ہیں بلوج پختون خواہ پنجابی بنگال صاحب فاطمہ صدینا کے ساتھ کھڑے تھے ان کو بھی اس طرح الیکشن میں ہرائے گئے جیسے آج عمران خان کو ہرائے گیا اب بندہ پوچھے خان دی محبت انہی وانہ ہویا میر بندہ اس سے پوچھے تو یعنی یہ تو بتانا کہ اس وقت رائٹ ناؤ خان کو ہرائے گیا اور خان کو اگر ہرائے گیا ہوتا تو کیا پاکستان یا پنجاب کے اندر یا پھر ایون وفاق کے اندر انہیں سیٹیں ملنی تھی انہیں بھی اسیٹیں کام ملنی تھی پھر تو اس طریقے سے ہرائے جانا تھا جیس طرح نونلی کو ہروایا گیا تک دوہزار اٹھارہ میں میر صاحب گل کرو تھی ہو لی گل کرو آج دی کل گل کرنی تھی ایدہ جواب دیو بلوچستان سے پی ٹی اے کو قومی سمبلی کی ایک سیٹ نہیں ملی سندھ سے پی ٹی اے کو ایک سیٹ نہیں ملی اچھا جی خیبر پختول خواہ جالی پرپو گنڈا جالی پرپو گنڈا کر کے جناب آپ نے امریکی بیانیاں پر ووٹ لے لیا ما شاء اللہ پتھان زندہ باد اور دوسرا پنجاب سے پی ٹی اے کی جو نشستیں ہیں دوہزار اٹھارہ کے مقابلے بھی پچاس فیصد کم ہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں اس وقت رائٹ ناؤ ایوب خان کے پوتے کی جماعت یہ بسیکلی ایوب خان کے پوتے عمر ایوب ہے نا جو نامدد وزیر اعظم ہے تو ایوب خان کے پوتے کی جماعت کا حامد میر صاحب نام لے رہے ہیں جناب فاطمہ جناہ کے نام پہ اس کے لئے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے باہر سے تقریباً پانچ مشکوک افراد کو جو ہے نا حراست میں لیا گیا ہے اور اچانک یہ لوگ بیچ میں اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے سیکیورٹی نے روکا تو انہوں نے اپنے آپ کو حساس ادارے کے ملازم کہا اور اس کے بعد حساس اداروں سے رابطہ کیا گیا تو پتہ لگا جناب ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں کارڈ فارٹ بھی نہیں نکل سکا پکڑ کے انہیں اب تھانے لے گئے ہیں اور تھانے جا کر ان کی مطلب جو بھی ہے قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پنجاب اسمبلی اس وقت خطرے میں بھی ہے اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کے سامنے اب ذرا وہ ویڈیو رکھ دوں اس کے بعد پھر میں فوج کے ساتھ جو محبت نام ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور سناتا بھی ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں ناظرین شیر افضل مروض صاحب کو آپ کو بتا ایک انہیں کیا ہوا تھا شوکاس نوٹس ہوا تھا کہ انہیں بیریسٹر گوھر صاحب کے ساتھ کوئی تلقی کی تھی اور ان کے بارے میں غلط بات کی تھی تو جی بیریسٹر گوھر صاحب نے شکایت کی جس پر عمر یوب صاحب نے شوکاس نوٹس کیا تو شیر افضل مروض صاحب جیڑے بہتے شیر ہوئے پہ اسی فوراں گدھڑ بن گئے تو شیر افضل مروض صاحب نے فوراں مطلب شیری سائٹ تے کی فوراں شیرو بن گئے اور بیریسٹر گوھر کو منانے چلے گا اور پھر بیریسٹر گوھر کو مناتے ہوئے جو انہوں نے حرکت نے کیا آپ خود دیکھیں اب یہ جو چومیاں لے رہے ہیں اس پر تصور کریں کہ اس پر تیسے لگ رہا ہے کہ بیریسٹر گوھر کو شاید یہ ریمیللی سمجھ بیٹھے ہیں بھائی شیر صاحب اے بیریسٹر گوھر نے ریمیللی نہیں لیکن ایک اندازہ ضرور ہو رہے ہیں اے جیڑے چومیاں لے کے منا رہے ہیں نا بیریسٹر گوھر نو کہ اگلی دفعہ پھر کوئی نہ کوئی بتتمیزی کرنے بانے بانے نا لینا نا صرف بیریسٹر گوھر نو منا ناستے اپنے اپنے شو کاس نوٹس کرانا ہے تو ہوتے بعد جا کے اس طرح جب ہیں تو چومیاں چومیاں لے کے اپنی طرح بھی پوری کرنی ہے جناب معاملہ بھی آکر چل دے رہنا لیکن مسئلہ یہاں پر جی ہے کہ اس وقت رائٹ نا موج لگی ہوئی ہے بھائی جن کارنے موج اچھا جی اب آج ہے جی اس خبر کی طرح جس کا میں نے شروع میں ظاہر کیا تھا میں اپنے ان تمام پیارے پیارے فوجی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں ہونہ راہ میں جناب اس وقت جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں ایک تو سانے نو مہی والا سلسلہ جو ایک آپ لوگوں نے شروع کیا تھا کہ ہم نے اس کا احتساب کرنا ہے تو اس میں چونکہ آپ احتساب نہیں کر پائے تو اس سلسلے میں آپ اب یہ دیکھئے کہ جن کو ایک دفعہ پھر آپ نے موقع دلوایا ہے بقول میرے نہیں ہنکی تو اب آجائے جی اس خبر کی طرف جس خبر کو لے کر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اسی فضل فوج میرے ساتھ اب فوج کے ساتھ جو اس وقت بمبارمنٹ ٹائپ کی محبت ہو رہی ہے اب اس محبت کو کتنا کو یہ سہ سکتے ہیں لیکن وہ اس کی شدت کا اندازہ اب آپ کرنے لگے ہیں اور اب آپ کے سامنے ہونے لگے ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت اسکری بائیکارڈ کا ایک وہ کہتے ہیں کہ مہم کی صورت میں معاملہ چل رہا ہے اور اس میں یہ جی پتہ نہیں ایک ورڈ ربون پتہ نہیں کون سر کوئیٹر سارے وہ کہتا ہے کہ اسکری بائیکارڈ شروع کریں فوج نے کھلن کھل عوام کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے اس جنگ میں اس کا سب سے بڑا مفاد ان کے کاروبار کا تحفظ ہے فوج کی بے شمار علانی اور غیر علانی کاروبار ہیں اگر عوام نے حساب برابر کرنا تو سب سے پہلے ان کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہوگا سب سے پہلے مشہور فوجی کاروبار کاروباروں کا بائیکارڈ کریں جس کے نام سب کو پتہ ہیں اسکری بینک ہے ڈی ایچ اے ہے سی ایم ایچ ہے فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال ہے سی ایس ڈی سٹورز ہیں نور بور دودھ ہے اسکری اور فوجی سیمنٹ ہے فوجی فرٹیلائزر کی کھادنے ہیں ایپی ایس سکول اور کالیجز ہیں فوجی فیملیز کا سماجی بائیکارڈ کریں سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو اس ملک کے دشمن ادارے میں ہرگز نہ بھیجیں جب تک یہ ہمارے اپنے حلف کی پازدار یہ جب تک اپنے حلف کی پازداری کرتے ہو سرادوں پہ نہیں جاتے عوام دشمنی اور چوروں کی رکفالی سے توبہ نہیں کرتے کیا بات ہے تو اس وقت پہلی بات تو یہ ہوئی دوسری ناس جن آپ کے سامنے میں ایک اور ٹویٹ رکھتے ہیں ان فوجیوں نے ملک کی ماں بہنیں کر دی مریم جیسی ڈائن کو وزیرالہ پنجاب لگا کر پیغام دیا گیا کہ ہم چاہیں تو اس ملک کو لگام اپنی طرف کے ایف اے پاس ویڈیو والی کو دے سکتے ہیں ان کو ننگا کرنا چاہیے ان کے کاروبار پر کاری ضرب لگانے چاہیے یہ بھی جناب ایک اور ان کی طرف سے آئی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ آج کل چکے بند ہے اس کا سوچ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اور اس لحاظ سے وہ انہی کو مولد ازام ٹھیرہ رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین نے ایک اور ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہر سطح پر بائیک آٹ کریں اپنے سوشل سرکل سے نکالے کوئی حد سے نکلے تو جوتوں سے سرویس کریں ان حرامزادے کتوں انہیوں نے کھلنم کھلا گھدر مچا رکھا ہے عوام کو ہر طرح سے جہنم میں دھکیل دیا ہے ان کو کوئی سیلوٹ نہ کریں یہ ڈیش کتے ہیں اس میں جی آسیم منیر صاحب کی تصویر پر غدار لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں بہت سیلیکٹیو میں پیش کر رہا ہوں اس میں علاوہ آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ تصویر دیکھئے اس میں جناب یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرکولیٹ تصویر ہے جس میں وہ کیا نام ہے آسیم منیر صاحب ہیں چیف جشت صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں اور یہ کیسے ایک فوٹو شاپ کر کے اس طرح کی حرکت کی جاری ہے اس کے لئے بھائی یہ ویڈیو چیک کریں یہ ویڈیو بھی بڑی دیکھنے والی ہے اس ویڈیو میں وہ کیا کہتے ہیں در دیکھیں اس ویڈیو بڑی دیکھیں اللہ ہی اکرہ اللہ حکر اس ویڈیو بڑی دیکھیں بالے اس راہ غیرہ доступ اس راہ digوی پڑی دیکھیں تو راضین یہ بیسیکلی سامنے رکھنے کا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ یقینا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے داروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی اپوزیشن آپ نے مسلط کر دی اس ملک میں جو اس ملک سے وفادار نہیں ایک ایسی اپوزیشن آپ نے اس ملک پر مسلط کر دی ہے جو پاکستان توڑنے کی باتیں ایسے کرتے جیسے ہم نے کوئی گچک توڑنی ہوتی ہے جس طرح ہم نے کوئی سگنل وگنل توڑنا ہوتا ہے وہ پاکستان توڑنے کی باتیں نارمل ایسے کرتے ہیں وہ ایٹمی پلانٹ اور ایٹمی اساسوں کو ختم کرنے کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے کہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی گناہ توڑنا ہے وہ انہیں پاکستان چاہیے ہی نہیں اگر عمران خان نہیں ہے تو آج آئی ایم ایف کو خط لکھا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ ماضی میں انہوں نے آئی ایم ایف کے محاجدے خود بھی توڑے تھے تو ملک کو بہرانوں میں ملک کو سری لنکا جیسے حالات میں ملک کے اندر ایران جیسے انقلاب میں بار بار لے کر جانے کے لیے ذہن سازی کرنے والے سب سے پہلے ٹارگٹ پھر فوج ہی کو کریں گے اور اب میرے خیال سے جتنی اس وقت ٹارگٹ فوج ہو رہی ہے تو بحصیت قومی سلامتی کے ادارہ آج کتنا پاکستان خطرے میں ہے اور میں پھر کہوں گا آپ سے کہ سب نظر سالی کریں یہ سانے نو مہی والے سلسلے میں اگر معاملات کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا ہوتا تو شاید آج یہ حالات میں معاملات نہ ہوتا ہے حسانش میں اجازت دیجئے اللہ حافظ تو میں یہ محبت نامے جو ہے نا پورے پاکستان اس وقت بھوگت رہی ہے پتہ نہیں کس کے بغض میں یہ سارا کچھ کیا یہ سارا کچھ ہوا اللہ پاکستان کے حال پر رحم کرے حسانش میں اجازت دیجئے اللہ حافظ